جو شیرام بھائی سب ہی کو تو کیسے ہو آپ سب لوگ تو آج کی اوڑے بھی بہت زیادہ انپرٹنٹ ہونے والی ہے تو اوڑے کو پورا سر رہے دیکھنا اور جس نے بھی چینل کو سسکرائب نہیں کیا کیا کر رہے گا چینل کو سسکرائب کرو نیو ٹیم اپ ڈیٹ کا دو آئے گا نہیں نیو ٹیم اپ ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارا دو ارکس کا بات سل رہا تھا ان کا بھی پلانس چینڈ ہیں ان کو ہم نے بول کے رکھا ہوئے میں ابھی سیز میں زیادہ انپرسٹ ہی نہیں لے رہا ہوں جو اصلی بات ہے پاچ جی وات اپاوٹ نیو اور ارے یار اور کا دیکھو ایسا ہے کہ کوئی اپروچ کرے گا تو ہم آگے بات کریں گے اگر کوئی ہیلتی بات ہوتی ہوئی the thing is میں exactly تمہیں بتا دیتا ہوں آج کل اور میں جو مین دکتہ آ رہی ہے وہ دکتہ آ رہی ہے فائننسز کی تو پہلی چیز ہم لوگ تب ہی آگے بڑھیں گے اگر فائننشیل سٹف ٹھیک ہوگا یا ہمارا میچ کرے گا یا کسی سے بات تب ہی آگے بڑھے گی جب حامل لگے گا کہ فائننشیلی کوئی اور پوٹینشل دکھائے گی تو وہ ہی آگے بڑھے گے ہے نا وہ سب نہیں چاہیے اپنے کو کتنی اور کتنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے سوال والوں کے ساتھ ہوتا ہے کوئی اور برائی سکول لے کے باگ جاتی ہے تو وہ سب نہیں کرنے اپنے کو کوئی جلد بازی نہیں ہے اپنے کو کوئی شوق نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ یہ سب ہیکرز آگے کیسے آ رہے ہیں یا ان میں ایسے اتنے گٹس کیسے آ رہے ہیں کہ وہ اتنا آگے تک کھیل پاتے ہیں یا ان کو اتنا آگے تک کھیلنے دیا جاتا ہے ان کے ادار آئی ڈیز لگتے ہیں ریجسٹر ہونے کے لیے اتنا آگے کیسے آتے ہیں پہلا پوئنٹ تو یہ دوسرا پوئنٹ وہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں آتے ہیں اس کا جو میرا دماغ چلتا ہے میرا دماغ چلتا ہے جو وہ یہ ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نئے نئے ہیکرز اٹھ کے آکے اتنے بڑے بڑے گٹس رکھ کے آگے آ رہے ہیں ان میں وہ گٹس پتہ ہے کہاں سے آ رہے ہیں جو میرا ماننا ہے تم بتانا پلس وانیا نہیں میرا ماننا یہ ہے کہ جو پرانے ہیکرز پرانے ہیکر کر کے آگے اوپر آ کے جب ہم کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ یہ پلیئرز ہیکرز ہیں تب رک جاؤ رک جاؤ وہ وہ پلیئرز جب وہ ہیکر کر کے اوپر آ کے آج بڑی بڑی ٹی ون اورکس میں کھل رہے ہیں ان کو بڑی بڑی سیلریز مل رہی ہوں گی ان کو بڑا بڑا نام مل رہا ہوگا جب وہ لوگ اتنا پاتھ کروس کر کے اگر ٹی ون میں آج اپنے آپ کو صاف چھٹھے والا بولتے ہیں بہت ملٹیپل مطلب میں بہت ساری ٹیمز کو مطلب کیمرہ بہت ساری باتیں ہوتے ہیں پلیئرز میں آپس میں تو کتنی ساری ٹیمز ہیں یا کتنی بڑی بڑی ٹیم ٹی ون ٹیمز ہیں جن میں ہیکرز سیٹل ہو کے بیٹھے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ پلیئرز وہاں سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ ٹاک پہ نہیں بٹ کہیں تو پہنچ جائیں گے اگر پرانے ٹائم میں اتنے سارے ہیکرز یا ہیکرز کو سپورٹ کرنے والے یا ہیکرز کو آگے لے کے آنے والے لوگ ابھی تک بچے ہوئے ہیں تب ہی تو سپورٹ آ رہے ہیں اگر کرافٹن پہلے دن سے ہی ڈھوس ان کو بیان دیا کرتا تو آج کسی میں گٹس کیسے آتے آج کسی میں گٹس کیسے آتے آگے پڑھنے کے ہے نا آج اگر ایک unknown مطلب میں ایسا بولوں کہ آج اگر کوئی کسی کو تم دبا پا رہے ہو تک تو پروٹیسٹ چالوں ہو گئے جب ہم اپنے ٹائم میں جب ہماری بٹ رہی تھی ہم میں نے personally ہم نے give up کیوں کیا اس چیزوں پر بولنے میں کیونکہ اس کا کوئی solution ہی نہیں نکال کے دے رہا تھا جب ہماری بٹ رہی تھی جب ہماری بٹ رہتے ہیں جب ہمارے ہمیں downfall face کرنے پڑے ایسے لوگوں کی وجہ سے اب کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوئے ہم لوگ پورا system ہی ملا پورا system ہی corrupt ہے اس لیے نئے لوگ سیکھتے ہیں ہے نا تو پہلے system کو صحیح کرنا پڑے گا پھر ہم لوگ نئے لوگوں کو روگ پڑے ہیں ہم لوگ بہت تنگ ہیں انہیں hackerوں کی ٹیم کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے بھی کسی کس کا ہی matchوں میں بہت point کام آئے ہوں اور ایک چیز اور جن بندوں کا career ہی hack کر کے آگے بنا ہے یا جو بندے career سے ہی آگے career میں ہی آگے ایسے آئے ہیں تو میں تو نہیں مانتا کہ وہ دوبارہ hack نہیں کرتے ہوں میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ ان کو جب ضرورت پڑتی ہوگی وہ hack کر لیتے ہوں کیونکہ جتنا back end میں مجھے knowledge ہے جو پرانے hackers بھی settle ہو کے بیٹھے ہیں جو نئے والے hackers بھی ہیں ان کا کہیں نہ کہیں آپس میں یہ back end پر linked ہے صحیح چیز ہوتی ہے اس کے لیے اس چیز کو پہلے eliminate کرو تاکہ یہ سارا چھتیاپا بند ہو سچائی بول دیا پاجی ہو سکتا ہے میرے کو اس چیز تو میرے کو تو backlash نہیں ملنا چاہیے کیونکہ میں نے کچھ کسی کو غلط نہیں بولا کسی particular بندے کو نہیں بولا جن hackerوں کے لیے آج ہم خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کل کو جا کے ہو سکتا ہے وہ میرے around کسی T1 team میں آ جائیں یا میرے around کسی جگہ پہ آ جائیں تو کیا میرا move بند ہو جائے گا it's not for me it's for everyone تو کیا میرا move بند ہو جاتا ہے پہلے 10 آئیں آج 50 آئیں گے کل کو 100 آئیں گے یہ ایسا ہی چلتا رہے گا کیونکہ اس کا کوئی solution ہی نہیں نکالا جا نہ ہی نکالا گیا تھا نکالا جاتا تو آج شاید اپنے کوئی یہ دن دیکھنے نا پڑتے آج شاید تم لوگوں کو protest کرنے نا پڑتے مجھے کچھ نہیں پتا کون ہے کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں مجھے کچھ آئیڈ مجھے کچھ آئیڈ مجھے کچھ آئیڈ بہت مجھے کچھ آئیڈ مجھے کچھ آئیڈ بہت چارے ایسے پاسٹ کے پلیئر ہیں جو آج بہت موٹی موٹی سیلریز تو congratulations to the system می بھائی پنگ کو پمپ کر دو ہاں یار congratulations to them also انہوں نے بھی کافی میچ اچھے نکالے اور congratulations to always also ایک اور ہو جی دوبارہ پروو کرتا ہوا کہ experience matters تو مطلب very good performance from these three teams godlike i felt pressure آگیا and tx والوں کا مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ چیز experience ہے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا pressure لے گئے تھے وہ لوگ اسی pressure eliminate کر کے آگے آگے مجھے مجھے ایسا لگا پریشر کی وجہ سے کاؤٹ کاؤٹ ہاں tx کی سائیڈ سے congratulations نہیں اس لیے بولا تم نے congratulations بولا میں نے کہا کہ جب playing میں اگر اس کا من ہوگا کیونکہ آج کل میں دیکھا ہوں کہ he wants to play and prove تو میں اس وے میں اس کو بولا تو میں اس لیے اس کو tx میں لاغا تاغا اس کا نہیں رکھا اس لیے اس کے personal way پہ بولا we will appreciate whenever he will do good we will appreciate we are there to appreciate if something good happens if something good happens out and mommy break up تم لوگ ایسے خود ہی نا دیکھو تم لوگ خود ہی باتوں کو بڑا چڑھا کے بولتے ہو یہاں کچھ اور بولتے ہو ارے پبچی کانسل گئے یہاں کچھ اور بولتے ہو اس کی stream پہ کچھ اور بولتے ہو بڑکاتے ہو پھر سامنے والا کچھ بولتا ہے تو تم پھر اس کو drag کرتے ہو تو تم لوگ ہی یہ چیزیں چھیڑتے ہو ہم نے ہم نے کہاں mention کیا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہمارا 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 break up تم لوگ ہی ہوتے رہتے ہو تم لوگ اپنے لگاتے رہتے ہو پھر ایک آدھا کوئی کچھ بول لیتا ہے پھر تم اس کا مسالہ کر لے موسیقا 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 موسیقا